ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری مجز مینڈی میں انڈلوڈ کرنے کے لئے تو اگر آپ بھائی چانو پر نئے ہو تو چانو کو لائک شیئر کمیر ضرور کر کے جانا اگر آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ رہے ہو دہ بھی اترے تو یوٹیوب کو بھی سبسکر کرتی جانا چلو چلتے ہیں پہلے سنگم سنگم سے آپ کو نظارت سارا شیئر کرائیں گے تو نکل گئے ہم سنگم سے آپ کو پتائیے رات کو گاڑی ہیدھر ہی تھی تو باٹی والے نے پھون کیا انڈلوڈ ہو جائے گی آپ کی گاڑی جلدی آؤ تو باس ابھی جائیں گے ہم سری نگر بھائی لوگ کیونکہ ہماری گاڑی انڈلوڈ ہو جائے گی آج تو بلکل آگی میری جو لوکیشن ہے وہ سنگم ہے تو گیرہ بچ گے بھائی لوگ مجھے لگتا تھا آج انڈلوڈ نہیں ہو جائے گی باپاری نے فون کیا اس نے بولا انڈلوڈ کریں گے آپ جلدی آ جاؤ سایڈ پہ بیٹھو بھائی بلکل چڑھ گئے ہم بھائی باس پہ بھائی لوگ ڈیریکٹ اسی راستے سے مجھے اب سری نگر مونڈی جانا ہے تو ملتے آپ سے ادھر بھی بھائی دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ یہ ہے سنگم کا نظارہ ویڈیا ویو آ رہا ہے صبح صبح ہی تو ہم دونوں آ گئے عمر بھائی اور میں بھی ہم نے سوچا دونوں جائیں گے ہم لوڈ کرنے کے لیے تو کل سنڈے بھی ہے یہ لوگ سنڈے کے دن مونڈی باندھ ہوتی ہے ہم کوڑا آج ہی ہونا چاہیے تو ابھی پھاسٹ جائیں گے ہم سری نگر تک یہ دیکھو بیوک سنگم کا وہ کیا نظارہ ہے صبح صبح کشمیر میں آج سنڈی بھی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں نے پھرن لگایا ہے بہت زیادہ خوبصورت مجھد شریف ہے تو بھائی لوگ دیکھ سکتے ہو آپ ابھی چر رہے ہیں تقریباً ساٹھ کی سوپیٹ سے کیونکہ مونڈی میں جلدی پہنچنا ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہم کو پہنچنا ہے کیونکہ کل سنڈے جتنا مال وہ بیجے گا وہ آج ہی بیجے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جلدی ہم مونڈی پہنچ جائیں گے اور خالی بھی جلدی ہی ہونا چاہیے آج تو یہ آپ لینڈ دیکھ سکتے ہو کیا نظار ہے کیا نظار ہے فائنلی گائز لیتپورا ہم نے کریاس کر لیا تو ابھی میں آیا ہوں لینڈ آف کیسر تو ادھر کیسر بنتا ہے یہ پوری زمین جو آپ دیکھ رہے ہو اس پہ کیسر اکتا ہے کیسر کی کھیدی بارڈی ہوتی ہے یہاں پہ بہت ہی بڑی لینڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو پلین ہی پلین لیتپورا کریاس کر کے یہ آتا ہے بھائی لوگ یہاں پہ کیسر کی کھیدی ہوتی ہے ابھی سرینگر تک ہم کو بہت ہی کم سفر نکالنا پڑے گا کیونکہ ساٹھ سپیر ساٹھ کے سپیر سے ہم کنٹنیو چار رہے ہیں ہمار بھائی رائیڈ کر رہا ہے اس ٹائم بھائی لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لینڈ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کشمیر میں ہے وہاں پورا کریاس کر کے تو ابھی سرینگر تک مجھے اٹھارہ کلومیٹر نکالنا ہے بھائی لوگ تو اللہ تعالی کے فاضل کارم سے میں مونڈی میں پہنچ جاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ یہ در میں ناکہ ہوتا ہے بلکل ڈاؤن میں ہے ناکہ اوہ کیا نظار ہے کیا نظار ہے اٹھارہ کلومیٹر ابھی سرینگر تک ہے بھائی لوگ بھائی لوگ موڑ گیا میں مونڈی روڈ کی طرح ابھی تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر مجھے مونڈی تک چلنا ہے بھائی لوگ آپ کو میں نظارہ دکھاؤں گا آگے بھائی لوگ بائی پاس کو کیا میں نے بھائی بھائی پاس یہی تک تھا تو آپ مونڈی والا روڈ مجھے پکڑنا ہے یہی روڈ ایچ ایم ٹی بھی چاہتا ہے آپ کو نظارہ پورا دکھائیں کہ بھائی لوگ مونڈی میں کیا سیئر رہتا ہے آپ نے ساتھ وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے بھائی لوگ تو آج ادھر دو گائڈی اپنی بھی ہے آپ نے بھی فرم کی دو گائڈی ان سے بھی ملائے گے بھائی لوگ ادھر سکوٹر والے چھوڑ دے ہم کو جگہ ہم کو بہت زیادہ جلدی ہے ناٹک مات کر یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی لوگ یہ بڑے بڑے مکانیں کیا نظارہ کیا نظارہ سرنگر میں آج یہ بھائی لوگ بھائی لوگ بھائی لوگ بھائی 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 ہمیں جگہ چھوڑا ہم کو بھی ہم کو بھی پہنچنا ہے کہ ہم کو بھی مونڈی کا مال بھرا ہوا ہے بھائی تو گائز فائنلی یہ دیکھ سکتے ہو آگے اب یہ مونڈی ہے تو تین دن اور تین رات کے بعد تمہارا بھائی سرینگر مونڈی میں پہنچ گیا سندرہ لے کے تو ابھی ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں مونڈی میں آگے کا ویو بھی آپ سے شیئر کریں گے بھائی لوگ ضرور تو یہ ہے مونڈی کا گیٹ بھائی لوگ یہ دیکھ سکتے ہو شکر شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تھا فائنلی پہنچ گئے ہم مونڈی میں تو ابھی عمر بھائی اس کو مونڈی پرچی ہے ابھی عمر بھائی کاٹے گا تو انٹر ہونے والے ہم دوسرے گیٹ پہ بھی بیلٹی چیک کرانی ہے ہم کو جو آگے والا گیٹ ہے پھر ہم مونڈی میں انٹر ہو جائیں گے آگے ویو آپ دکھائیں گے آپ کو بھی فار ریڈی بھائی لوگ اس کے پاس ایک گاڑی ہے فار ریٹیر یہ بھی وہ انلوڈ نہیں ہو گئی ہے تو ہم بھی دیکھیں گے بھائی لوگ اپنے ساتھ کیا سین رہنے والا ہے ابھی عمر بھائی اس سے بات کر رہا ہے گاڑی کہاں پہ لگائیں گے پہلے رسہ اٹھانا ہے بھائی لوگ کیونکہ بھائی نے بولا اس کو میں گودام میں کھالی کروں گا تو پہلے میں رسہ اٹھانے لگ گیا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ مونڈی میں بلکل ہوں اس ٹائم پس پہلے رسہ ترپالہ اٹھائیں گے بعد میں ملیں گے آپ سے پہلے لگائے اللہ تعالی کی شکر سے میں مونڈی میں پہنچ گیا ٹائم ہو گئے ساڑے بارہ تو انگلوڈنگ بھی میری سٹارٹ ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ باپاری صاحب گودام میں مال چھوڑے کا سارا ہے تو آپ نے گاڑی بھی اس سائیڈ دیکھ سکتے ہو آپ رپالہ اپالہ میں نے کھول دیا ڈالا کھول دیا بھائی لوگ تو یہ دیکھ سکتے ہو بندے بھی ریڈی ہو گئے انگلوڈنگ کرنے کے لئے تقریبا میں تین چار بچے ادھر سے ریلیز ہو جاؤں گا تو لیبر والوں کے فرماش پہ آج کچھ ان کے لئے ریسپی پکا نہیں ہے یہ بولتے ہمارے لی بھی کھانا پکانا تو میٹ لائیں گے بھائی لوگ میٹ کی ریسپی بنائیں گے آج یہ بھی کھائیں گے ہم بھی اس کے ساتھ کھائیں گے تو بلکل یہ سرنگر منڈی کی لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نظارہ ادھر سے بھائی لوگ آج میں آپ سے یہی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ لیبر والوں کے تقریباً آدھا کیجی میٹ ایک ایجی ہے تو میں نے شلگم لیا ہے چار پانچ تو اسی کی ریسپی بنائنے والا ہوں آج کیونکہ چھے بندوں کو کھانا کھانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ چاول پورا بندن بڑا ہوا ہے چاول سے کیونکہ آج لیبر والے میرے پاس ہی کھانا کھائیں گے یہ ریسپی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو تیل جو ہے بھائی لوگ وہ پورا گرم ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں پیال کا ماتر بہت ہی زیادہ گرم ہو گیا ہے تو جی بھائی لوگ پیال کا ماتر ہو گئے اس میں ایڈ تو ابھی یہ کچھا ہی ہے ابھی میں اس کو پھرائی نہیں کروں گا میٹ بھی میں اسی کے ساتھ ڈالوں گا آج بڑے الگ طریقے سے میں اس کو پکاؤں گا یہ ہو گیا بھائی صاحب میٹ ایڈ میٹ ہو گیا بھائی لوگ ایڈ تو اب میں اس کو اوپر ڈکھن رکھوں گا اس کو تقریباً میں سٹی ایم آٹھ ناؤ دوں گا ناؤ سٹی ایم کے بعد اس میں میں مسالہ ایڈ ہو جائے گا تب تک جو میٹ بھی ہے نا وہ اندر سے پکا ہوگا برابر تو بھائی لوگ دس سٹی ایم کم سے کم اس ریسپی کو لگ گئی ہے یہ دیکھو جو اس میں میں نے ٹاماٹرو اور پیاز ڈالے تھے وہ پورے گل گئے ہیں کچھ دکھائے کھالی میٹ میٹ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو اب میں اس کو بھائی لوگ تھوڑا پھرائی کروں گا اور اس میں میں مسالہ ڈالوں گا مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو میں اور پانچ سٹی ایم دوں گا کیونکہ اس میں یہ ایڈ کرنے جا رہا ہے یہ ابھی کچھا ہی ہے پانچ سٹی ایم اسی لیے دوں گا اس کو یہ گل جائے گا تھوڑا تو پورا ویڈیو میں بنے رہی ہو بھائی لوگ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ابھی اس کو میں تھوڑا پھرائی کروں گا اوہ 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 ایک نمبر ایک نمبر بھائی صاحب ایک نمبر یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کئیسی ریسپی بن گئی ہے تو مسالہ بھی میں نے ایڈ تو مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے بھائی لوگ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ پورا لال لال دکھ رہا ہے تو آپ میں اس میں شلگم ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو پھر ملتے ہیں بھائی لوگ سیدھا کھانا کھانے کے ٹائم تو بھائی لوگ اپنا کھانا وانا جو ہے وہ ہو گیا اب گاڑی بھی انلوڈ ہو گئی ہے پوری تو آپ کو میں نظارہ دکھاؤں گا جو میرے گاڑی میں مال تھا وہ سارا اسی دکان میں اتر گیا تو بھائی لوگ اب میں ادھر سے سیرے جاؤں گا گھر ابھی باڑا پکڑنا ہے کھالی مجھے تو اپنی گاڑی ایم پیٹی ہے گاڑی میں اسے سارا مال اتر گیا ہے نیچے آدھا انہوں نے اسٹارٹر موگیل میں بڑھا ہے باقی سارا جو ہے وہ اس گودام میں رکھا ہے انہوں نے تو اب پکڑیں گے باڑا اور نکلیں گے ادھر سے گھر آج رات کو ہم گھر جائیں گے تو فائنلی گائز اپنی لیلا بھائی کا جو ہے وہ انلوڈ ہو گیا ہے کیوں نو تو اب عمر بھائی باڑا پکڑنے کے لئے اندر گیا ہے تو کرتے ہیں ابھی عمر بھائی کا ویٹ تو ادھر سے جائیں گے اب سیدھے اپنے گھر تو اس و لاک ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ اپنا خیار رکھنا سبھی دوست تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی لاؤ یو ٹیک کیر